اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی برورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف اچھا بتاؤ کیوں فون کیا ہے میں ایک ضروری فائل کا مطالعہ کر رہا ہوں سرداور نے اپنی ہتھی روکتے ہوئے سنجیدہ لہچے میں کہا اصل میں مجھے رات کو نین نہیں آتی ہے کوٹھی میں ہوتا تھا تو امیہ بھی یا تو لوری دے کر فلاتی تھی یا پھر ان کی ہارٹ جوتی ہوتی تھی جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور جب میں ان کی لوری سن کر بھی نہیں سوتا تھا تو وہ جوتیاں میری سر پر برسا دیتی تھی جوتیاں کھانے کے بعد داہر ہے مجھے چاروں نہ چار سونا ہی پڑتا تھا اب چونکہ میں کوٹھی میں نہیں رہتا اس لئے نین بھی مجھ سے کوسو دور رہتی ہے میری زبان چل پڑی تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں سلانے کیلئے میں اپنے ہاتھ جوتے لے کر تمہاری فلیٹ میں آ جاؤں سرداور نے ہس سے ہوئے کہا ارے ارے نہیں میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لوری آتی ہے تو وہ مجھے فون پر یاد کرا دیں میں اسے سلیمان کو یاد کروا دوں گا اور جب میں سونے لگوں گا تو اس سے کہوں گا کہ وہ تب تک میرے سرحانے کھڑا لہے کر لوری سناتا رہے جب تک مجھے نین کی حسین وادیوں میں پریوں کے جھرمٹ میں نہ چلا جاؤں تاکہ میں ان کے حسین رنگ برنگے آنچلوں سے کھیل سکوں میں نے کہا میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو دوسرے طرف سرداور کی آواز آئی تو میں چونک پڑا کیا سمجھ گئے میں نے چونک کر کہا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ڈیڈی سے تمہارے لیے کسی حسین اور رنگین آنچل والی کی تلاش کے بارے میں بات کرو تاکہ رات کو تمہیں لوریا سنا کر سلانے والی مل جائے کیوں ایسا ہی ہے نا سرداور نے کہا تو میرا ہاتھ بیک تیار اپنے سر پر پہنچ گیا ارے باپرے آپ نے ڈیڈی کو فون کر کے ایسا کہہ دیا تو انہوں نے خود آنے کے بجائے اما بھی کو بھیج دینا ہے اور پھر اما بھی اس وقت تک میرے سر پر جوتیاں برساتی رہیں گی جب تک میں واقعی کسی رنگین آنچل والی کے جال میں پھنس کر ایڈوانس میں تین بار ہاں نہیں کہہ دیتا میں نے مکھلائے ہوئے لہجے میں کہا ایڈوانس میں تین بار ہاں نہ سمجھا نہیں سرداور نے ہاتھ سے ہوئے کہا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نکاح کے وقت تین بار جو ہاں کی جاتی ہے وہ اما بھی نے مجھ سے لڑکی دیکھنے سے پہلے ہی کروالی نہیں ہے اور این وقت پر مجھے ہاں یاد نہ کرنے کا موقع بھی نہیں دینا میں نے مصمصی جی صورت بنا کر کہا تو دوسری طرف لائن پر موجود سرداور ایک بار فکر کھل کھلا کر ہس پڑے ویسے تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تم سے واقعی ایڈوانس میں ہی ہاں کروالی نہیں چاہیے تاکہ این موقع پر تم نہ کرنے کا سوچ بھی نہ تکو سرداور نے کہا تو ان کے خوبصورت جواب پر میں بھی بیک تیار ہس پڑا بس تو پھر سرداور کیاں سے تید ہو گئی اب بتاؤ گے کہ فون کیوں کیا ہے سرداور نے پوچھا صرف یہ بتا دیں کہ ایسے سٹی لیبارٹی کے انچارج کون ہے میں نے کہا تو دوسری طرف ایک لمحے کے لیے فموشی چھا گئی کیوں تو نہیں جانتے چند لمحوں بعد سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جانتا ہوں پہلے ڈاکٹر ایجادہ فریدی صاحب تھے لیکن ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ جلد ہی ریٹائر ہونے والے ہیں میں نے کافی وقت سے ایسے سٹی لیبارٹی کا چیک کر نہیں لگایا اس لیے کہ سوچا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایجادہ فریدی ریٹائر ہو چکے ہو اور ان کی جگہ کسی اور سینر سائنس دان کو انچارج مقرر کر دیا گیا ہو سرداور نے کہا نہیں وہ ایک اہم میدائل فارمولے پر عمل کر رہے تھے اس لیے انہیں مزید ایکسٹینشن دے دی گئی ہے اب اگلے دو سالوں تک وہی انچارج رہیں گے سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیبارٹی میں کتنے سائنس دان کام کر رہے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں میں نے کہا ہاں میں اکثر اس لیبارٹی میں جاتا رہتا ہوں تقریباً تمام سائنس دانوں سے ملیہ لیکس لیک ہے سرداور نے کہا تو پھر بتائیں کہ ڈاکٹر محسین شہرادی کون ہے وہ اس لیبارٹی میں کس عوضے پر فائد ہیں میں نے کہا ڈاکٹر محسین شہرادی یہ ڈاکٹر ایجاتا فریدی کے اسسسٹنٹ بھی ہیں اور ڈاکٹر ایجاتا فریدی نے انہیں لیبارٹی کے سٹرانگ روم کا انچارج بھی بنایا ہوا ہے سرداور نے کہا تو میں چونک پڑا سٹرانگ روم کا انچارج اس کا مطلب ہے کہ ان کی لیبارٹی کے فارمولے تو قدر سائی ہے میں نے چونک کر کہا ہاں وہی سٹرانگ روم سے فارمولے نکال کر لاتے ہیں اور انہیں میں جا کر واپس رکھتے ہیں ان کے علاوہ کسی کو سٹرانگ روم میں جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی ان کے کام میں بداخلت کرتا ہے لیکن تم سب یہ کیوں پوچھ رہے ہو سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا میرے پاس ڈاکٹر محسین شہرادی کے بارے میں ایک خبر ہے میں نے سنجیگی اس سے کہا کیسی خبر سرداور نے پوچھا یہ کہ انہوں نے ایسے سٹری لیبارٹری کے سٹرانگ روم سے ایک اہم فارمولہ بی آر میدائل نکال کر اس کی مایکرو فلم کاپی بنائی کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے یہ کیسا ممکن ہے ڈاکٹر محسین شہرادی کو میں بہت خوبی جانتا ہوں وہ بہت ذہین محب بہتر و انتہاری قابل سائمتان ہیں وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتے ہیں سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرے پاس مصدقہ خبر ہے میں نے کہا نہیں تمہیں یقینا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ڈاکٹر محسین شہرادی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ لیبارٹری سے کسی فارمولے کی مایکرو فلم بنا کر اسے لیبارٹری سے باہر لاسکے تم شاید لیبارٹری کے افعادتی انتظامات کے بارے میں نہیں جانتے وہاں ڈاکٹر اجازہ فریدی نے اس قدر فل پروف انتظامات کر رکھے ہیں کہ لیبارٹری کے اندر تو ایک سوئی تک لائی جا سکتی ہے اور نہ ہی لیبارٹری سے ایک تنکہ تک باہر لے جا سکتا ہے اگر میں تمہاری یہ بات مان بھی لوں کہ ڈاکٹر موسید شیرادی نے سٹرانگ روم سے فارمولے نکال کر اس کو مایکرو فلم بنائی تھی تب بھی ڈاکٹر موسید شیرادی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ فلم باہر لاسکیں یہ ناممکن ہے سرداؤر نے کہا کیوں ناممکن کیوں ہے کیا وہ لیبارٹری سے باہر نہیں جاتے میں نے کہا جاتے ہیں لیبارٹری کا حرص سائنس دان مختصر یا طویل مدت کے لیے لیبارٹری سے باہر جاتا رہتا ہے لیکن اسے لیبارٹری سے باہر جانے یا واپس لیبارٹری میں آنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جب تک وہ ان تمام مراحل سے نہ گزر جائے اسے نہ تو لیبارٹری سے باہر جانے دیا جاتا ہے اور نہ ہی لیبارٹری کے اندر آنے دیا جاتا ہے سرداؤر نے کہا وہ مراحل کیا ہے میں نے ہون بھیجتے ہوئے کہا اس کے بارے میں اگر تم خود ڈاکٹر ایجاز افریدی سے بات کر لو تو وہ تمہیں مقفصل ریپورٹ دے سکتے ہیں سرداؤر نے کہا کیا آپ کے پاس ڈاکٹر ایجاز افریدی کا کوئی ریکٹ نمبر ہے میں نے پوچھا ہاں میں دیتا ہوں سرداؤر نے کہا اور پھر انہوں نے مجھے ایک نمبر نوٹ کروا دیا اگر کہو تو میں ڈاکٹر ایجاز افریدی کو فون کر کے تمہارے بارے میں بتا دوں تاکہ وہ تمہاری ہر بات کا تفلی بخش طواب دے سرداؤر نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب کافی اتنک چڑے ہیں اور غسلی طبیعت کے مالک ہیں اسے بات کرتے ہوئے تو میری بھی روپ فانہ ہو جاتی ہے وہ مجھے ننہ بچہ سمجھ کے یوں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں جیسے بچے کو ایک سے دست تک گنتی یا پھر ہر سے تحجی یاد کرانے کے لئے افتاد غصہ کرتا ہے میں نے سہم جانے کے ادھاکاری کرتے ہوئے کہا تو سرداؤر ایک بار پھر ہس پڑے ٹھیک ہے میں انہیں تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں تم دس منت بعد انہیں کال کر لینا سرداؤر نے کہا اور دوسرے طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا میں نے ایک طویل سانس لیا اور رسیور کریڈل پر رکھ دیا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے دوست دھمباد ارشد نے واقعی ڈاکٹر محسین شیرازی کو ہی دیکھا تھا بلیک زیرو نے مجھے رسیور رکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا ہاں اس کی کہنے کے مطابق ڈاکٹر محسین شیرازی نے مارٹن سے خود اپنا تاروک ویسی نام سے کرایا تھا میں نے جواب دیا اور جس آدمی کو اس نے ہوتل میں دیکھا تھا کیا وہ بھی ڈاکٹر محسین شیرازی ہی تھا بلیک زیرو نے کہا تو میں چونک پڑا اور اس کی طرف دیکھنے لگا کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ کوئی اور سائنس دانت ہو اس نے جان بوچھ کر اور ڈاکٹر محسین شیرازی کا نام استعمال کیا ہو تاکہ اگر لیبوارٹری میں کبھی فارمولہ چوری ہونے کی بات سامنے آئے تو ڈاکٹر محسین شیرازی کو ہی مروبی الزام پھرائے جاتا کہ بلیک زیرو نے کہا ہاں ایسا ممکن ہے لیکن تم نے ابھی سردعور کی بات نہیں تنی لیبوارٹری کے فارمولے تک دیوائے ڈاکٹر محسین شیرازی کے کسی اور کو رسائی حاصل نہیں ہے وہ لیبوارٹری کے سٹرانگ روم کا فلو انچارچ ہے لیبوارٹری سے فارمولے نکالنا اور انہیں وہاں رکھنا ایسی کا کام ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سٹرانگ روم میں نہیں جاتا میں نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہیلا دیا اسی لفے میرے سیل فون کی گھنٹی بجھوٹھی میں جیے سے سیل فون نکالا اور سیل فون کی سکرین کا ڈسپلے دیکھنے لگا ٹیگر کی کال ہے میں نے سکرین پر ٹیگر کا نام دیکھ کر کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہیلا دیا میں نے سیل فون کا بٹن پرس کیا اور اسی کال سے لگا لیا یس ٹیگر کیا ریپورٹ ہے تم نے مارٹن کو رانہ ہاؤس پر پہنچایا ہے یا نہیں میں نے کہا سوری باس مارٹن کو ہلاک کر دیا گیا ہے دوسرے طرف سے ٹیگر کی مہدبانہ آواز تنائی دی تو میں بے ایک سیارو شل پڑا مارٹن کو ہلاک کر دیا گیا ہے کیا مطلب کیسے ہوا یہ سب کس نے ہلاک کیا ہے میں نے چونکتے ہوئے کہا ابھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ مارٹن کو کس نے ہلاک کیا ہے لیکن جب میں اس کے ہوتل میں پہنچا تو وہاں پہلے ہی ہرڈ بونگ مچی ہوئی تھی ایک ویٹر سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مارٹن کو اس کے آفیس میں کسی نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے میں بھی ہرڈ بونگ کا فائدہ اٹھا کر مارٹن کے آفیس چلا گیا اس کی لاش میز کے پیچھے کورسی پر پڑی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم گولی سے چھننی تھا جیسے اس پر مشین گن یا پھر مشین پسٹل کا پورا برسٹ مارا گیا ہو لیگر نے جواب دیا اوہ کیا تم نے اس بات کا پتہ نہیں کیا کہ اسے کس نے ہلاک کیا ہے میں نے ہونگ میشتے ہوئے کہا صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ ایک لڑکی مارٹن سے ملنے آئی تھی آنے سے پہلے اس نے مارٹن کو کال کر کے وقت لیا تھا جب وہ ہوتل پہنچی تو ایک ویٹر نے اسے مارٹن کے آفیس میں پہنچا دیا تھا آفیس میں جانے کے بعد اسی ویٹر نے انہیں شراب صرف کی تھی اور کمرے سے باہر آ گیا تھا ایک گھنٹے بعد جب ویٹر دوبارہ مارٹن کے آفیس میں گلاس لینے گیا تو اس نے کورسی پر مارٹن کی خون سے لطپت لاشت دیکھی تھی اور اسی کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی وہاں موجود نہ تھی ٹائگر نے کہا تو کیا وہاں سے کسی نے اس لڑکی کو نکلتے نہیں دیکھا تھا میں نے پوچھا نہیں اس ویٹر کے کہنے کے مطابق وہ اسی رہداری میں ہی موجود تھا جہاں مارٹن کا آفیس تھا اور مارٹن کے آفیس کے باہر دو مسلح افراد بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں انہوں نے بھی اس لڑکی کو اندر جاتے دیکھا تھا لیکن باہر آتے نہیں دیکھا تھا ٹائگر نے کہا اس لڑکی کا ہولیا کیا تھا میں نے پوچھے تو ٹائگر مجھے اس لڑکی کا ہولیا بتانے لگا جو مارٹن سے ملنے آئی تھی نہیں جانتے انہوں نے پہلے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا وہ پہلی بار ان کے ہوتل میں آئی تھی ان کے کہنے کے مطابق لڑکی خاصی حسین تھی وہ مقامی لڑکی تھی وہ سب جانتے تھے کہ مارٹن آیاش تبیہ انسان ہے اور اس سے لڑکیاں اکثر ملنے آتی رہتی ہیں اس لئے کسی نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا تھا اس لڑکی نے مارٹن کو ڈریکٹ کال کی تھی اور مارٹن نے کاؤنٹر مین کو لڑکی کا نام بتا کر کہا تھا کہ اس نام کی کوئی بھی لڑکی کاؤنٹر پر آئی تو اسے اس کے آفیس میں وجوا دیا جائے پھر جب وہ آئی تو اس نے کاؤنٹر پر اپنا نام بتایا تو کاؤنٹر مین نے ایک ویٹر کو بلا کر اسے اس کے ساتھ مارٹن کے آفیس کی طرف پہ ہی دیا ٹیگر نے جواب دیا کیا نام بتایا تھا اس لڑکی نے میں نے پوچھا وہ مقامی لڑکی تھی بہت اس نے اپنا نام میگی بتایا تھا ٹیگر نے کہا تو تم نے اس کی تلاش میں اب تک کیا کیا ہے میں نے سنجیدی اس سے پوچھا میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بات اس لڑکی کا جو ہولیا بتایا گیا ہے اس سے مجھے شک ہے کہ وہ لڑکی میک اپ میں تھی ٹیگر نے جواب دیا تم نے مجھے لڑکی کا جو ہولیا بتایا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی میک اپ میں ہوگی میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی ہیس لڑکی کے بارے میں کوئی سراغ لگا لوں ٹائگر نے کہا ٹھیک ہے اپنی کوشش چاری رکھو جیسے ہیس لڑکی کے بارے میں کچھ پتا چلے فورد مجھے کال کر کے ریپورٹ دینا میں نے کہا جیس باس اور باس میں نے ڈاکٹر موسین شرادی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں ڈاکٹر موسین شرادی نے ہوتل میں ہی ڈاکٹر حارون کے نام سے بکر آیا تھا روم اسے کاغذات بھی اصل نہ تھے ہوتل میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں میں نے ان تمام کیمروں کی فورٹیج چیک کی تھی ان فورٹیج میں مجھے ڈاکٹر موسین شرادی بھی نظر آیا تھا وہ ایک ٹیکسی میں آیا تھا ٹیکسی ایک مخصوص کمپنی کی تھی مجھے اس ٹیکسی میں ہوتل آئے تھے اس ٹیکسی کا نمبر بھی مجھے مل گیا تھا جب ڈاکٹر موسین شرادی ہوتل سے واپس کیا تو اس نے اسی کمپنی سے ایک ٹیکسی ہائر کی تھی وہ ٹیکسی سے لینے پہنچ گئی مجھے اس ٹیکسی کا نمبر بھی فورٹیج میں مل گیا ہے میں نے مطلقہ کمپنی والوں سے رابطہ کر کے اس ڈاکٹر حارون کو لے جانے والے ٹیکسی کے بارے میں معلومات آسل کی تو پتل چلا کہ جس روز وہ ٹیکسی ڈرائیور ڈاکٹر حارون کو پکس کر کے ہوتل سے روانا ہوا تو آجے گھنٹے بعد ہی کہ ٹیکسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس ٹیکسی کو سامنے سے ایک ہیوی لوڈر ٹیک نے بری طرح سے ٹکر ماری تھی اور ٹیکسی کو چلتا ہوا نکل گیا تھا دونی طرف سے ٹائگر نے جواب دیا تو میں چونک پڑا اوہ تمہارا مطلب ہے کہ اس ٹیکسی میں ڈاکٹر موسین شرادی تھا اور وہ ہلاک ہو چکا ہے میں نے چونک کر کہا یس باس ٹیکسی ڈرائیور اور ٹیکسی میں موجود مطافر دونوں بری طرح سے کچھ لے گئے تھے لیکن انتفاق سے ڈاکٹر موسین شرادی کا چہرہ قابل شناس تھا اس کی لاش ایک ہسپتال میں لے جائی گئی تھی اس کے پاس چونکہ کوئی شناس نہ آنا تھا اس لئے ہسپتال والوں نے اور متلکہ تھانے والوں نے ضروری کاربائی کرنے کے بعد لاش کو سردخانے بھیج دیا تھا اس کے بعد پولیس نے اس لاش کی تصفیر مقامی خبارات میں بھی شائع کرائی تھی تاکہ تھی شراخت ممکن بنائی جا سکے لیکن تحال کسی نے کوئی کلیم نہیں کیا ہے میں نے اسپتال کے سردخانے میں جا کر اس لاش کو خود چیک کیا تھا اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ لاش پر ماسک میک اپ تھا میں نے اس لاش کے چہرے سے جھلی نمہ ماسک اتارا تو اس کا اصل چہرہ واضح ہوگی اور وہ چہرہ ڈاکٹر موسین شرادی کا ہی تھا سائیگر نے جواب دیا وہ اس کا مطلب ہے کہ مولٹے نے ڈاکٹر موسین شرادی سے ملاقات کی اس سے مائکرو فلم لی اور اس سے معفضہ دا کیا اور پھر جب ڈاکٹر موسین شرادی وہاں سے نکلا تو اس پر فوراں قاتلانہ حملہ کرا دیا گیا ڈاکٹر موسین شرادی چونکہ میک اپ میں تھا اس لیے اسے ہلاک کرنے والوں کو خیال ہوگا کہ وہ گمنامی کی موت مارا جائے گا اور کسی کوئی بات کے علم نہ ہو سکے گا کہ مرنے والا میک اپ میں ہے ڈاکٹر موسین شرادی ہی ہے میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا یس باس اب تک کے حالات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے اور جس طرح سے ٹیکسی پر لونڈر چڑھایا گیا تھا اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیکسی کو جان موجھ کا نشانہ بنایا گیا تھا لونڈر کے ڈرائیور نے اپنا کام کیا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا اطلاع کے مطابق کو لونڈر بھی چوری کیا گیا تھا ٹائگر نے کہا تو یہ سب کچھ سوچی سمجھ سکیم کے تحت کیا گیا ہے میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا یس باس ٹائگر نے کہا ٹیک ہے تم اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرو اگر اس نے مارٹن کو حلاق کیا ہے تو پھر فارمولے کی فلم بھی یقیناً اسی کے پاس موجود ہوگی میں نے کہا یس باس ٹائگر نے موت بانا لہجے میں کہا اور میں نے سیل فون کان سے ہٹایا اور کال ڈراب کر کے سیل فون اپنے جیب میں ڈال لیا میرے چہرے پر اب گہری سجیدگی کے تاثرات ممایہ دکھائی دے رہے تھے کیا کہہ رہا تھا ٹائگر بلیک زیرو نے میٹ اپ دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ میں نے سیل فون آن کر کے کان سے لگا لیا تھا اور سیل فون کا لونڈر آن نہ کیا تھا اس لئے بلیک زیرو ہمارے درمیان ہونے والی بات چیز نہ سن سکا تھا میں نے اس سے تاری تفصیلات بتا دی معاملہ کافی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے مارٹن کو شاید آپ کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا میری وجہ سے کیا مطلب میں نے چونکر کہا آپ اتفاق سے اپنے دوست سے ملنے اس کے آفیس میں چلے گئے تھے آپ کے دوست کے آفیس میں مارٹن پہلے سے ہی موجود تھا وہ شاید آپ کے دوست کو را دھمکا اور باتوں میں الجھا رہا تھا تاکہ اس دوران اس کا کوئی آدمی آپ کے دوست ہما دشت کے سپیشل روم کو چیک کر کے وہاں سے وہ ریکارڈنگ حاصل کر سکے جب مارٹن نے آپ کو دیکھا تو وہ وہاں سے فوراں چلا گیا اس بات کی خبر اس سے یقینر اپنے بات کو دے دی ہوگی جسا تعلق کسی غیر ملکی ایجنسی یا پھر مجرم تنظیم سے ہو سکتا ہے آپ کا ذکر سن کر فوراں ہی غیر ملکی ایجنسی یا مجرم تنظیم حرکت میں آگئی ہوگی اور مارٹن کو علاق کر دیا ہوگا یا کرا دیا ہوگا تاکہ جب آپ کو فارمولے کی چوری کا پتا چلے تو آپ مارٹن تک نہ پہنچ سکے فلیکزیرو نے کہا ہاں ہو سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مارٹن کا تعلق کس سے ہے کیا وہ کسی غیر ملکی سرکاری ایجنسی کا فوراں ایجنٹ تھا یا پھر وہ کسی مجرم تنظیم کا علیکار تھا میں نے کہا میں چند لمحے سوچتا رہا پھر میں نے فون کا ریسیور اٹھایا اور سرداؤر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے لگا یس ڈاکٹر ایجاد افریدی بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک باوقکار اور کرخت آباس تنائی دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت مواب جناب ڈاکٹر ایجاد افریدی صاحب وندہ ناچیز آپ سے ہم کلام ہے جس کی آپ کے سامنے چلتی نہیں زبان وہ مشکل تمام بول رہا ہوں میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا بس چل پڑا تمہاری زبان کا چرخہ میں نے سرداؤر سے کہا بھی تھا کہ تمہاری مجھ سے بات نہ کرائے تم خام کا اٹھ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو اور میرا قیمتی وقت پر بات کرتے ہو لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بہت اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہو بارحال وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوسری طرف سے ڈاکٹر ایجاز حفرید نے قدر ناغوار لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا آپ کا بہت شکریہ میں نے کہا شکریہ کس بات کا شکریہ ڈاکٹر ایجاز نے چونکتے ہوئے کہا میں نے آپ کو مکمل سلام کیا تھا اور آپ نے مجھے اس کا مکمل جواب دیا اس بات کا شکریہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا مکمل سلام کرنے والے کو مکمل جواب ہی دیا جاتا ہے نونسنس ہمارے مذہب میں یہی سکھایا جاتا ہے تمہاری یہی بات مجھے پتند ہے کہ تم پورا سلام کرتے ہو ورنہ آج کل کے نوجوان پورا تو کیا بڑوں کو سلام کرنا ہی بھول گئے ہیں جیسے دیکھو بڑا فرنگی بنا پھرتا ہے اور ہیلو ہائے سے ہی کام چلاتا رہتا ہے دوسری طرف سے ڈاکٹر ایجاز حفریدی نے کہا بجا فرمایا آپ نے جناب میری کیا مجال جو آپ کو کسی بھی بات سے اقتلاف کر سکوں آپ مجھ سے سینکڑوں سال بڑے ہیں اور انتہائی جاندیدہ انسان ہے میں نے اسی طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا سینکڑوں سال کیا مطلب یہ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ میں تم سے سینکڑوں سال بڑا ہوں کیا تم میرا مزاق اڑا رہے ہو نانسنس دوسری طرف سے ڈاکٹر ایجاز حفریدی نے بڑے گوسی لے لہجے میں کہا نہیں جناب میری بھلا ایسی مجال کہا کہ میں آپ کا مزاق اڑا سکوں میں تو آپ کی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑانے سے کاثر ہوں میں نے کہا یہ تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو نانسنس کیا تم نے مجھے ہسی مدا کرنے کے لئے فون کیا ہے نانسنس دوسری طرف سے ڈاکٹر ایجاز حفریدی نے اوزادہ گسے میں آتے ہوئے کہا نہیں جناب میں تو میں تو میں نے حق لاتی ہوئی دبان میں کہا یہ تم نے میں تو میں تو کرنا کیوں شروع کر دیا ہے بولو کس لئے فون کیا ہے ورنہ میں رسیور رکھ رہا ہوں دوسری طرف سے ڈاکٹر ایجاز حفریدی نے اوزادہ بھڑکتے ہوئے کہا وہ جناب وہ میں نے آپ کو اس لئے فون کیا ہے میرا مطلب ہے کہ وہ میں نے اسی انداز میں کہا جیسے ڈاکٹر ایجاز حفریدی کے سامنے مجھے بولنے کی احمد ہی نہ ہو رہی ہو دیکھو میرا وقت بہت قیمتی ہے میں تم سے بلا وجہ بات کر کے اپنا قیمتی وقت پرباد نہیں کرنا چاہتا دردار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے کوئی احمد بات کرنا چاہتے ہو اگر تم واقعی کوئی احمد بات کرنا چاہتے ہو تو بولو ورنہ میں واقعی رسیور رکھ دوں گا سمجھے تم بکٹر ایجاز حفریدی نے اسی انداز میں کہا کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے میں نے کہا تو دوسری طرف سے ایسی آواز تنائی دی جائر سے ڈاکٹر ایجاز حفریدی بے تیار اچھل پڑے ہوں شادی کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو نانسنس کیا تم نے مجھ سے یہ پوچھنے کے لیپ پون کیا ہے یہ ہے تمہاری اہم بات نانسنس دوسری طرف سے ڈاکٹر ایجاز حفریدی نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کریڈل پر روز سے رسیور رکھنے کی آواز تنائی دی تو میں نے بیک تیار رسیور کانتے ہٹا لیا آپ انہیں بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں اس لئے انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے پون بند کر دیا ہے اب شاید وہ دوبارہ آپ سے بات نہیں کریں گے اور میں نے کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیر کی اور ڈی ڈائل کا بٹن پرس کر دیا یہ اس رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ڈاکٹر ایجاز حفریدی کی غصیلی آواز تنائی دی میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا ایم ایس سی ڈی ایس سی اوکسن بداتے خود پل کے بدہانے خود بول رہا ہوں میں نے اس بار بڑے سنجیزہ لہجے میں کہا تھا تم میں نے کال منتقل کر دی تھی پھر تم نے دوبارہ کیوں کال کی ہے نانسنس تو اسی طرح سے ڈاکٹر ایجاز حفریدی نے غصیلے لہجے میں کہا کیوں کیا میرا دوبارہ کال کرنا گناہ ہے میں نے اسی طرح سنجیزہ لہجے سے کہا میں مصروف ہوں میرا قیمتی وقت دایا مت کرو اب دوبارہ فون نہ کرنا ڈاکٹر ایجاز حفریدی نے کہا کیا قیمت ہے آپ کے وقت کی میں نے کہا قیمت کیا مطلب یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو داکٹر ایجاز حفریدی نے گھرا کر کہا آپ کدھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وقت قیمتی ہے تو آپ کے وقت کی جو بھی قیمت ہے میں ادا کروں گا میں نے کہا تم 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 میری توہین کر رہے ہو نانسنس تمہاری یہ جدرت کیا تم نے مجھے اس قدر بے اہم سمجھا ہوا ہے جو تم مجھ سے اس انداز میں بات کر رہے ہو میں تمہاری شکایت کر دوں گا نانسنس داکٹر ایجاز حفریدی نے گھر سے سے دھارتے ہوئے کہا کھے کر دیں میں بھی عالی حکام کو آپ کی شکایت کر دوں گا کہ آپ کی لیبارٹی سے آپ کی ناک کے نیچے سے پاکستان کے ایک ٹاپ سیکرٹ فارمولا چوری کر لیا گیا ہے بی آر میزائل کا فارمولا جس کے موجد آپ ہیں اور جس کی حفاظت کی دیمہ داری بھی آپ کی تھی میں نے خوشک لہجے میں کہا تو دوسری طرف ایک لمحے کے لئے خموشی چھا گئی یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بی آر میزائل کا فارمولا چوری ہو گیا ہے کس نے کیا ہے چوری تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے اس بات دوسری طرف سے ڈاکٹر انجاد افریدی نے سرائی ہوئی آواز میں کہا تو میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہت آ گئی یہ کام آپ ہی کی لیبارٹی کے ایک سائنس دان نے جو لیبارٹی کے سٹرانگ روم کا انچارش تھا اسی نے سٹرانگ روم سے فارمولا نکالا اور پھر اس کے مائکرو فلم گنا لی اور اس نے ہی مائکرو فلم ایک غیر ملکی کو دیکھ کر اس سے کثیر معافظہ لیا تھا اور وہ بھی ڈالر کی شکل میں میں نے سنجید کی سے کہا